السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کچن کی جو روٹین ہے وہ شیئر کروں گی کہ دن میں کچن میں کیا کیا کام ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے مٹن جو ہے وہ ہنڈی بنانے کے لیے سالن بنانے کے لیے رکھ دیا تھا چائے بن رہی تھی جس نے انڈا بریڈ کھانا تھا ان کو انڈا بریڈ بنا کے دیا اس کے بعد جی پراتھے بنائے جس نے ساگ بنا ہوا تھا تو پراتھے جس نے کھانا تھا اس کو ساگ کے ساتھ پراتھ ابنا کے دیا چائے جو تھی وہ بن رہی تھی ساسا جو ہے نا وہ میں چیزیں اٹھا رہی تھی اور کچن دیکھیں کتنا گندہ ہوا ہوا ہے سارے برطن جو ہے نا وہ ہم نے کٹھے کیے پہلے میں اپنی ہیلپر کا ویٹ کر رہی تھی کیونکہ آج جو ہے نا وہ کافی زیادہ گند ہوا ہوا تھا کیونکہ گیس وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے تو کافی زیادہ ناشتے کی جو ہے نا وہ برطن جو ہے وہ جمع ہوئے تھے یہاں پہ جو ہے وہ کھانا بھی بن رہا تھا اور چائے میری پک چکی تھی اب یہ دیکھیں شلف کا حال کتنا گندہ ہوا ہوا تھا اب ہم اس کو کلین کریں گے اتنے دے میں میری ہیلپر بھی آ چکی تھی تو ہم نے جو ہے نا وہ سارے برطن ہی کٹھے کار کے سارے باہر دیا دھوئے ہم نہ کچن کے اندر جو ہے نا کچن کے اندر جو ہے نا وہ ہم برطن وغیرہ نہیں دھوتے تو آج بنے تھے جی شلجم گوشت اس کے لیے شلجم جو تھے وہ اس طرح میں نے کٹ کے رکھ لیے تھے دھنیا بھی کٹ دیا تھا برطن سارے ایک جگہ ہی کٹھے کر کے رکھ دیا تھے کام بہت زیادہ تھا اور سپیڈ سپیڈ سے جو ہے نا وہ سارا ہم لوگ کر رہے تھے کچن ابھی فیلحال اس طرح کا کچھ گندہ ہے اور اس کو ہم سمیٹے تھے فریچ کے اندر بھی جو چیزیں بکھ رہی تھی اس کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ ساری جگہ چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھ کے فریچ کو بھی سیٹ کیا اب یہ شلجم بھی کٹ گئے دھنیا بھی کٹ گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا اتنی دیر میں ہمارا مٹن جو ہے نا وہ بھی ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں مٹن بھی جو ہے نا وہ چولے کے اوپر میں نے چڑھا دیا ہوا تھا اب سب سے پہلے جو ہے نا وہ برطنوں کو ساف کرنے کا ٹائم آیا تھا تو گلاس وغیرہ جو ہے نا وہ ہم اندر ہی دھو لیتے ہیں میں آپ کو بتایا تھا ہم برطن جاہو کچن کے اندر نہیں دوتے ہیں ہم باہر دوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سیٹ اپ دکھاؤں گے کہ ہم کہاں پہ جو ہے نا وہ اپنے برطنوں کو ساف کرتے ہیں اصل میں کچن کے اندر جب آپ برطن کھین کرتے ہیں نا تو وہ ساری آپ کی جو شلف ہے نا اس پہ پانی بھی جمع ہو جاتا ہے اور جو ریکس ہیں آپ کے وہ خراب ہو جاتے ہیں لکڑی کے پھول جاتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑے بہت گلاس تھے تو وہ جو ہے نا وہ میری حل پر دھوکے رکھ رہی تھی یہاں پہ ہم نے وہ سیٹ کیے تھے اچھا جی یہ گلاس وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد آپ باری ہے جی سنگ کو کلین کرنے کی اور یہ دیکھیں جی اس کی جو پلاسٹک کی ٹوکری تھی نا یہ بہت زیادہ گندی ہوئی تھی تو پھر اس کو جو ہے نا وہ سابون سے اچھے طریقے سے ہم روز ہی کلین کرتے ہیں یہ ہماری ڈیلی کلیننگ کی روٹین ہے جو کہ کچن کے جو ہے نا وہ رات میں بھی ہوتی ہے اور دن میں بھی ہوتی ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو رات کو کچن کے روٹین ہے کلیننگ کی وہ بھی شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں نے اگر ابھی تک وہ نہیں دیکھی تو آپ لوگوں کو میرے چینل میں جا کے دیکھئے گا آپ لوگوں کو اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی اور یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈیلی جو ہم دن میں کلیننگ کرتے ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہوتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر رہی ہوں تو یہ سنگھ کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی ٹوکری رکھی ہوتی ہے اس سے نا سنگھ کے اندر جو ہے نا وہ کم پھستا ہے جو بھی گند وغیرہ جب بھی کبھی ہم کوئی بھی برطن وغیرہ دھوتے ہیں تو وہ پھر جو بھی گند ہوتا ہے وہ اس کے اندر گرتا رہتا ہے اور پھر وہ آرام سے ہم اس کو نکال کے جو ہے نا وہ صاف کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ اس کو بھی کلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہ بھی روز کی روز جو ہے نا وہ اس طرح سے اس کی بھی ڈیٹیل کلیننگ ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ جو ہے ٹوکری تھی یہ بھی بالکل جو ہے نا وہ صاف ہو چکی تھی یہ دیکھیں اچھا جو سنگ کلین کرنے کا میتھڑ ہے نا ہمارا جو میری ہیلپر کرتی ہیں وہ بہت ہی اچھا ہے میں نے آج تک کبھی بھی کسی کو جو ہے نا وہ اس طرح کا سنگ کلین کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور یہ کرنا بھی چاہیے اس طرح سے کہ کچن جو ہے نا وہ بڑا ساف ستا رہتا ہے اچھا مٹن میرا ہو چکا تھا اس کو میں نے بھون کے باہر نکال لیا تھا اور یہاں پہ جو شلجم ہے نا ان کو میں نے ڈال دیا تھا پریشر کے اندر اور اس کے اندر میں نے نمہ کھل دی اور تھوڑی سی چینی ڈال کے اور پانی ڈال کے جو ہے نا وہ میں نے اس کو گلا لیا تھا ہمیز درہ شلجم جو ہے نا وہ نرم اچھے لگتے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ انہا کام بھی بہت زیادہ ہے تو اس کو جلدی سے جو ہے نا وہ پریشر میں ہی کک کر لیتی ہوں تاکہ یہ جلدی جو ہے نا وہ ہو جائے گا تھوڑا میٹھا اس کے اندر زیادہ اچھا لگتا ہے سردیوں کی یہ سبزی ہے اور بڑے ہی مزے دار جو ہے نا وہ سبزی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو بند کر کے جو ہے نا وہ ایک دوسری ٹی کے لیے رکھ دیا تھا یہ ہے جی ہمارا باہر کا سیٹ اپ جہاں پہ ہم جو ہے نا وہ اپنے برتنوں کی کلیننگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اوپر کچھ دھوکے رکھے ہوئے ہیں شلف بنوائی ہے نیچے کچھ ریکس ہیں اس کے اندر برتن وغیرہ جو ٹوکری ہیں جن کے اندر ہم برتن دھوکے رکھتے ہیں وہ ہم ان ریکس کے اندر رکھتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا وہ پانی کا سسٹم اور رام سے جو ہے نا وہ یہاں سے دھو دھو کے اوپر شلف میں سیٹ ہوتے جاتے ہیں اور وہاں سے اٹھا کے جو ہے نا وہ پھر اندر جا کے جو ہے نا وہ ہم جوڑ لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ شلجم جو ہے وہ ایک طرف ہو رہے تھے اور جو کچن ہے نا وہ تقریبا جو ہے نا وہ کلین ہونے والا تھا اب دیکھیں جیے ٹاول سے جو ہے نا وہ کچن کے ہم کلیننگ کرتے ہیں ٹاول کو کلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسی سے ہی سارے جو ہے وہ کچن کی صفائی ہونی ہوتی ہے اور شلف وغیرہ صاف ہونی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ گندے ہوئے ہوں تو ان کو جو ہے نا وہ کلین ساتھ ہی کرتے رہنا چاہیے تو جب بھی ہمیف جیلی کلیننگ کرتے ہیں نا تو coalی چھوٹے 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 جو ہے نا وہ کچھن کو ساف کرنے کےلئے ہم نے رکھے ہوئے ہیں اس نے کچھن جو ہے نا وہ آپ کا بڑا نیٹ رہتا ہے اور آپ کی چیزیں رہت طرح ہوتی ہیں تو باس یہاں پہ جو ہےنا وہ اچھے طریقے سے ڈاورپر کلین کام رہی تھی اس کے بعد یہ ٹیبل ایک ہے سبزی وغیرہ کٹنے کے لئے کچن کے اندر بڑھا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کلین کیا تھا برتن جو ہے وہ دل کے اندر آ چکے تھے یہ دیکھیں ہمارے شاندار قسم کے چمکتے ہوئے برتن جتنے بھی سٹیل کے برتن ہے نا وہ اسی طرح سے چمکتے ہوتے ہیں مطلب کہ یہ نا بہت ہی اچھی ایک ٹرک بھی ہے جس سے جو ہے نا وہ ہم برتنوں کو ساف کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو آپ لوگ کے ساتھ میں نے ویڈیو اس کی شیئر بھی کی ہے یہ آپ لوگ وہ بھی دیکھئے گا کہ ہم کس ط یہ چمکتی رہتی ہے یہ دیکھیں بلکل نیو لگتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے بلکل ابھی لی ہوں تو یہ دیکھیں جی اب یہ سارے جو ہے نا یہاں پہ برتن سیٹ ہو رہے تھے بس کچن کے کام جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوں تو ان میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور کئی بار تو میں برتن جو ہے نا وہ خود ہی ساتھ سیٹ کر دیتی ہوں کئی بار جو ہے وہ میری ہلپر کر دیتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم نے سارے برتنوں کو کیبنٹ کے اندر اس کام بہت زیادہ آتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ سارے برتن جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر لگ رہے تھے ہم لوگ زیادہ سیل کے برتن بھی یوز کرتی ہے کام بہت زیادہ آتے ہیں اور سے کھانا بھی جو تھا وہ بھی بن رہا تھا شلجم گوشت میں ساسا جو ہے نا وہ بناتی جا رہی تھی بونتی جا رہی تھی اب تو کافی حد تک جو ہے نا وہ شلجم بھی ہمارے بچے سے گل گئے تھے اور یہ دیکھیں جی ہمارا شلجم گوشت بھی پکے تیار ہو چکا تھا میں اس کے او ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی تھی سارا دن جو ہے نا پھر بندے کا سکون سے گزرتا ہے اگر یہ کام ہوئے ہوں تو بس یہ ہمارے جو ڈیلی روٹین ہے نا وہ اسی طرح کی ہے کچن کے اندر جو میری ہوتی ہے اکثر ناشتہ اور کھانا اور ساتھ جو صفائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ دیکھیں جی فائنل لک ہے ہمارے سالن کی اب میں شام کو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چاول بوائل کروں گی اب یہاں پہ ہماری شلف لیننگ کی باری ہے اور سٹوف لیننگ کی باری ہے تو یہ دیکھیں ج یہاں پہ ہمارا سٹوف جو تھا وہ کافی ساتھ گندہ ہوا تھا تو تھوڑا سا پانی جو ہے نا وہ ہم گرم کر رہے تھے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو کلین کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ ٹاول جو ہے وہ بار بار دھو کے پھر ہی جو ہے نا وہ کچن کی صفائی اچھی ہوتی ہے تھوڑا سا ہم شلف کو صاف کیا اور پھر ٹاول جو ہے نا وہ نچوڑ کے اس طرح سے تو پھر صاف کر رہے تھے اس کے بعد جی نیچے جو گان پڑا ہوا تھا اس کو بھی ساتھ ساتھ کٹھا کر رہ تھی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ شلف کلین کی تھی یہ چولا جو ہے وہ بلکل فارغ ہو گیا تھا تو اب جو ہے نا وہ چولے کی باری آگئی تھی تو بندر جو ہے وہ پہلے دھو کے رکھ دی ہوئے تھے اور اب جو ہے وہ چولے ساف کرنے کے ہم روز ہی روز جو ہے نا وہ بندر بھی کلین کرتے ہیں اس طرح نا گند نہیں جمتا اور یہ ساف بھی کس طرح کرتے ہیں اس کے بھی ویڈیو میں اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کر چکی ہوں آپ لوگ دیکھئے گا اور بلکل کوئی بھی محنت نہیں لگتی اور آپ کے جو بندر ہے نا وہ نیٹ اور کلین رہتے ہیں بلکل کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی گند وغیرہ نہیں جمتا تو یہ دیکھیں جی چولا ہمارا شاندار قسم کا جو ہے نا وہ ساف ہو رہا ہے اور روز اس طرح ہوتا رہے تو اب کبھی بھی آپ کا چولا جو ہے نا وہ پرانا نہیں ہوگا میشہ نہیں ہوئی رہے گا تو بس یہاں پہ جو ہے نا وہ سٹوف کلیننگ ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ شلف کلینن دیکھ رہی تھی اور کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ ڈیلی میں اگر آپ جیسے یہ اومن وغیرہ ہوتا ہے یہ ڈیلی نہ بھی ہو تو گزارہ ہو جاتا ہے دو تین دن بعد بھی آپ کر لیں لیکن جو سٹوف وغیرہ ہے نا ان کو ساف کے وغیر گزارہ نہیں ہوتا اور یہ جو ہے نا وہ آپ کو تقریبا روزی اس طرح سے کرنے پڑتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے چولے کی فائنل لک ہے نا بلکل نیا لگ رہا ہے نا آپ لوگ کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا آپ لوگ کس ط پیچھے جب کھانا وغیرہ پکاتے ہیں نا تو ان کے اوپر بھی اکثر چھیٹے وغیرہ پڑ جاتی ہیں تو اس کی بھی کلیننگ جو ہے نا وہ روز کی روز ہوتی رہے تو آپ کی یہ بھی ساف رہتی ہیں ورنہ آئل اتنا زیادہ جم جاتا ہے اور سردیوں میں تو بہت ہی زیادہ جم جاتا ہے وہ پھر ساف کرنا انتہائی جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ویڈیو شیئر کروں گی جس کے اندر نا ہم اپنے ہوت کی جو ہے نا جو چمنیاں اس کی سفائی کس طرح سے کرتے ہیں میں وہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اس کی بھی سفائی ہونی تھی لیکن آج چونکہ ٹائم نہیں تھا گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے تو بس جتنا میکسیمم پوسیبل ہو سکا نا وہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی تھی تو بس یہ جی ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر کپڑا لگ رہا ہے اب جی اوون کی باری آگئی تھی اوون کو ساف کیا ہے باہر سے اندر سے یہ سارا جو ہے نا وہ اس طرح سے کلین کیا ہے اور یہ بھی گندہ ہوا تھا کیون تو اس کو بھی جو ہے نا وہ ساتھ ہی ساف کر دیا تھا اس کے بعد جی اس کو ساتھ ساتھ ساف کرتے رہے تو یہ ساف رہتی ہے پھر میں سنک کے باری آگئی تھی پھر میرے ہلپر جاتی وہ سنک ساف کر رہی تھی اتنا اچھا سنک جو ہے وہ کلین کرتی ہیں آپ دیکھئے گا جو میتر نہیں خیال کر کسی نے اس طرح کا سنک جو ہے نا وہ کبھی کلین کیا ہوگا ہم سنک کو جو ہے نا وہ کلین کرنے کے بعد اس طرح سے کمپلیٹ ڈرائی کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ جو اتنی اس اس کی شلف کی صفائی ہونے والی تھی وہ ساری کی تھی اور یہ دیکھیں کتنی چمک گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے سنک کو بھی ہم نے اسی طرح سے کلین کیا تھا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو ہے نا وہ کچن کی کلیننگ کی ڈیلی روٹین جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں آپ لوگوں کو اپنا روم ٹور دوں انشاءاللہ میری نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو اپنا روم ٹور بھی کراؤں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ساری ٹائز جو تھی نا وہ کلین ہو گئی ہیں اور سارے جو سنک ہے وہ بھی صاف ہو گیا سنک کے لئے سیپریٹ رومال رکھا ہوتا ہے جو شیئر وغیرہ پہ صاف کرتے ہیں اس کے لئے سیپریٹ رومال رکھا ہوتا ہے تو بلکل نیٹ این کلین کیچن ہو گیا تھا آپ کے سامنے کتنا گندہ تھا میں آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں دکھایا تھا اور اب وہ بلکل نیٹ این کلین ہو گیا اس کے بعد کھانا بھی بن چکا تھا اب بس یہ تھا کہ صرف جو ہے نا وہ شام میں رائس بنانے تھے میں نے سالن کے ساتھ تو وہ میں شام میں جو ہے نا وہ بنا دیتی ہوں اس کے بعد جی یہ دیکھیں سنک کے اندر میں وائپر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے لگا کے اس کے بعد بھی کپڑے سے جو ہے نا وہ اس طرح خوش کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا کوئی بھی کسی قسم کی جو چکناہٹ اور گند بغیرہ نا وہ نہ بچے اور یہ دیکھیں یہ سارا سنک بلکل نیٹ این کلین ہو چکا تھا وہ شیلف بھی جو ہے نا وہ بلکل نیٹ این کلین ہو چکی تھی اور یہ دیکھیں بلکل ساف ستھرا ہے کوئی بھی گند اور کوئی بھی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو میری ڈیلی کچن کی کلیننگ کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیوز جو ہے وہ اس طرح لے کر آوں گی اور یہ دیکھیں چاکا چک جو ہے نا ہمارا سنک جو ہے وہ بلکل ساف ستھرا ہو چکا تھا اینڈ پہ یہ ہے جی ہمارے کچن کی فائنل لک آپ لوگوں کو کیسے لگائے مجھے اپنے کومنٹس کے سے ضرور بتائیے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تھینکس پر واجنگ اللہ حافظ